اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ زویا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں السعودیہ ٹی بی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فاؤن سے مجھے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں السعودیہ ٹی بی فاؤنڈیشن ہمیشہ آپ کے تمام مسائل کو حل کرتا آیا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا انشاءاللہ کچھ نوجوان حضرات کے ہمیں میسیجز آئے میلز آئے کہ ہماری جو شادی کے دن ہمیں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو شریکہ حیات ہیں وہ پہلے سے ہی کسی کے ساتھ ہم بستری کر چکی ہیں ہم نے جب ان سے یہ پوچھا کہ ایسا آپ کو کیوں لگتا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی جو شریکہ حیات ہیں ان کی فرج کا جو سائز ہے وہ بہت بڑا ہے اچھا آپ کو بتاتی چلوں کہ جس طرح سے جنسی تعلقات میں جنسی جذبات میں مرد حضرات کے عضو خاص کی لمبائی بڑتی کم ہوتی ہے سیم اسی طرح خواتین کے فرج کا سائز بھی بڑا چھوٹا ہوتا رہتا ہے یہ عمومن اگر بڑا ہو تو چینج تک بڑا ہو جاتا ہے اور اگر سکڑنے پہ آئے تو بہت ہی چھوٹا ہو جاتا ہے اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کماری لڑکیاں ہیں ان کے پہلے سے کسی سے جنسی تعلقات ہوں گے تو ان کی فرج کا سائز کھلا ہوگا بڑا ہوگا یہ عمومن کسی کا تنگ ہوتا ہے کسی کا بڑا ہوتا ہے کسی کا چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پردہ بکارت سے بلڈ نہیں نکلا تو وہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کل جو سپورٹس گیم آئیں ہیں جیسے کہ آج کل کی بچیاں سپورٹس میں حصہ لیتی ہیں آج کل کی جو نوجوان لڑکیاں ہیں وہ سیڑھیاں جلدی سے پھلانگ جاتی ہیں جلدی سے نیچے اترتی ہیں زور آزمائی والے کام کرتی ہیں اس سے بھی آپ کا جو پردہ بکارت ہے وہ پھڑ جاتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ بلڈ نکلا نہیں نکلا یا وہ کسی کے ساتھ پہلے ہم بھی ترین کر چکی ہیں اس لیے اس معاملے میں آپ کو یہ شور ہونا پڑے گا کہ آپ کے جو شریک کے حیات ہیں وہ ان کا جو فرج کا سائز ہے وہ کیا ہے اگر آپ کو اتنا ڈاؤٹ ہے تو آپ چیک اپ بھی کروا سکتے ہیں لیکن اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کیونکہ فرج کا سائز جس طرح سے مردوں کا عزوہ خاص کا سائز بڑھتا چھوٹا ہوتا ہے اسی طرح سے خواتین کی فرج کا سائز جو ہے وہ بڑا چھوٹا ہوتا رہتا ہے اس لیے کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کے درمیان کوئی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں تو اس کو آپس میں بڑے اچھے طریقے سے خوش سلو بھی کے ساتھ نمٹا لیا کریں تاکہ آپ کا ازدواجی رشتہ جو ہے وہ خراب نہ ہو ان کیس آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو خاص کا سائز چھوٹا ہے اور آپ کی جو شریک حیات ہیں ان کا فرج کا سائز بڑا ہے تو آپ الساگیہ ٹی بھی فاؤنڈیشن سے اکسیر کمارہ پن لے کر آپ اپنی شریک حیات کو استعمال کروا سکتے ہیں ان سے یہ ان کی جو فرج کا سائز ہے وہ چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا جس سے آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگا تو امید ناظرین آپ کو یہ پروگرم اچھا لگا ہوگا کائنڈلی ہمارے پروگرم کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ایسی ویڈیوز ٹائم پر آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ